کلیکٹر مانیش کرنگ نے میڈیکل اور ہیلتھ انشورنس کمپنیوں کے ادھیکاریوں کے بیٹیک میں کہا کہ وہ اپنے میڈیک لم اور ہیلتھ انشورنس کمپنیوں کی empoweringie جلد سے جلد نیرہ کرن کریں اگر اس پر دیری کی گئی تو وہ کلیکٹر کو پرابت ادھیکار کے تحت ولم کرنے والوں کے خلاف FIR کریں گے اور گرفتاری کروائیں گے کلیکٹر نے کہا کہ میڈک کلیم اور ہیلتھ انشورنس کمپنیوں کی اور سے کلیم نیرہ کرن کی جانے میں دیری میں ہسپٹلوں میں مریض دشتار نہیں ہو پاتے ہیں جس سے کارن بیڑ خالی نہیں ہو پاتے اور دوسرے مریضوں کو جگہ نہیں مل پاتے کلیکٹر نے سخت چتاونی دیتے ہوئے کہا کہ میڈک کلیم اور ہیلتھ انشورنس کمپنی کلیم سیٹل کرنے میں جانبوچ کر ولمب نہ کرے اور ایسی شکایت ملنے پر ان پر کڑی کاریو آئی کیوں جائے گی ایک آن لائن کیشلیس ان کا کلیم ہوتے ہیں جو ویبین انشورنس کمپنیز جو تھرڈ پارٹی ایڈمیسٹریٹر بنا کر رکھتے ہیں لوگ کچھ کمپنیز ایٹسلف تھرڈ پارٹی ایڈمیسٹریٹر ہیں اور کچھ کمپنیز جو بڑی کمپنیز ہیں انہوں تی پی ایس رکھے ہوئے ہیں اپنے انہوں کو ادھکار ہوتا ہے کہ یہ آن لائن جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کو کیشلیس روپ سے سینکشن کر رہے ہیں کئی اسپطالوں سے شکایت آ رہی تھی کہ یہ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں لوگ چونکہ تھوڑا سنکھیا جیادا ہوگی سنکھیا جیادا ہوگی ویسے انشورنس کمپنیز تھوڑی بہت تو ان کے منیجمنٹ کا ایشیوز رہتے ہیں پر اسپیشلی پرائیوٹ کمپنیز کی ڈیلے کر رہے ہیں اگر وہ نہیں کریں گے اس کو تو جو بھی ادھکار پردت ہیں اس میں جلہ دندہ دکاری کو اس میں ان کے لئے فائے ریسٹر کر رہی جائے گی